موش جزدانوں میں لپٹے سارے آدرشوں کو دیمک کبکی چاٹ چکی ہے رنگ گلابی نیلے پیلے کہیں نہیں ہیں تم اس جانب میں اس جانب بیچ میں میلو گہرہ گار تم اس جانب میں اس جانب بیچ میں میلو گہرہ گار لفظوں کا پلٹ روٹ چکا ہے تم بھی تنہا میں بھی تنہا بہت خود بہت خود ونڈرفور ارے آپ تو بہت اچھے شائر ہیں نجم صاحب آپ کا مقابلہ میں جیت کر دکھاؤں گا آئی لیل میں مقادمہ جیت کر دکھاؤں گا مگر میں مقادمہ جیت کر کیا کروں گا مکیل صاحب میں پہلے ہی زندگی کی بازی ہار چکا ہوں جذبات ہی مت بنو نجم ذرا سوچو تمہارا کیس ایک گرتی بھی دیوار ہے یہ بھی غور کرو تمہارے بات تمہارے بڑھے باپ اور معصوم بیٹے کا کیا ہوگا تو ان کی فکر چھوڑیے وکیل صاحب میری زندگی میں وہ کون سا سونے کی دھالی میں کھاتے تھے ایک فنکار کی غریبی پریشانی کسی مزدور سے بہت مختلف ہوتیے وکیل صاحب ہمارے یہاں صرف بیٹ نہیں روح بھی جلتی ہے ایک شائر کسی مقامی اخبار میں کس طرح جھلستا ہے ایکسپلوائٹ ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم وکیل صاحب کیا تم نہیں چاہتے تمہارا بیٹا اس حالات کی بھٹی میں نہ جلے اس کے لئے تمہیں زندہ رہنا ہوگا ناومید ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے کیس میں بہت جانے مگر لوگ تو کہتے ہیں اس میں کوئی جان نہیں اور مجھے پھاسی ہو جائے گی نہیں تم بچ جاؤ گے میرا دل کہتا ہے تم بے قصور ہو حوصلہ رکھو مجھے تمہارے حوصلی کی ضرورت ہے اور وہ بیان جو میں نے دیا کہ قتل میں نے کیا ہے ہاں تمہارا بیان اور پوست مارٹم ریپورٹ دونوں تمہارے خلاف ہیں مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں یہاں سوال انٹینشن کا ہے یہ مرڈل نہیں مرسی کلنگ کا کیس ہے اور میں ثابت کروں گا کہ تم بے گناہ ہو صرف مجھے بچا کر آپ کیا کر لیں گے وکیل صاحب میری طرح ہزاروں نجم وقت کے ہاتھوں بے بس ہو کر وہ کر بھیٹھتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا انصاف صرف میرے ساتھ نہیں سماج کے ہون لوگوں کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو مرتے ہیں نہ جیتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سماج اور قانون میں تبدیل کیجئے قانون میں ترمیم اور سماج کی زنجیروں کو اگدم سے تو توڑا نہیں جا سکتا نجم صاحب مایوس نہ ہو آپ کا کیس قانون کی کتابوں میں ایک نئے چپٹر کا اضافہ کرے گا ہمت رکھیے میں نے زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری وکیل صاحب شاید اسی لئے اتنے دکھ جھیل کر بھی زندہ ہوں مگر مجھے معلوم ہے قانون مجھے نہیں بخشے گا بھئی تم جو کہو میں جانتا ہوں تمہارا کیس ایک اچھوٹا کیس ہے اور میں اسے جیت کر رہا ہوں گا اچھا ہاں میں کانفیڈنس ہیں تو ہو سکتا ہے ہم یہ کیس جیت جائیں مگر مگر کل پیشی ہے کل کے بارے میں تو کچھ بتائیے مجھے کچھ نہیں معلوم کیا کرنا ہوگا مجھے ہاں کل جو کوٹ میں ہوگا میں آج اچھی طرح اس کی رہرسل کرانا چاہتا ہوں ابھی اس میں وقت ہے کوئی کسر نہیں رہنے تمہیں اور آج ہی اس کی رہرسل کرانوں گا اس کا مطلب آپ کل کا ناٹک آج کھیلیں گے کیوں ہاں میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا کوٹ کا کچھ آئیڈیا تو ہے نا تمہیں ہاں اکثر فلموں میں دیکھا ہے اچھا غور سے سنو کرسی اٹھاتا ہے یہاں اس کرسی پر جج بیٹھا ہے مسٹر مکر جی اور یہ یہ ہے کٹیرا یہاں تم کڑ اور یہاں یہاں بیٹھا ہے سدکاری وکیل تو سمجھ گئے کون کون کہاں کہاں ہیں سمجھ گئے وکیل صاحب سمجھ گئے اور ساتھ ہی سینکڑوں لوگ مجھے گھور رہے ہوں گے ان کے بیچ گھپرا ہے وہ میرا پوڑا بابا اور ڈرہا ڈرہا سا میرا ہاتھیں مگر تم ان کی طرف اقتم نہیں دیکھنا ورنہ نروس ہو جاؤ گے آپ کہتے ہیں تو گلکل نہیں دیکھو گا وکیل صاحب ویسے بھی ان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جاگا توفان سکرنے والا میرا پوڑا بھاٹیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے اور میرا بیٹا آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کہاں ہوں گے میں میں ٹھیک تمہارے کٹیرے کے سامنے وکیل صدکاری وکیل کی طرح یور آنر آپ کی اجازت سے میں نجم حسین ورکرہ حسین پیشے سے کولم نگار اور شائر فورٹین بائی ٹو سینٹرل ایفنیو کلکتہ کا مقدمہ ادارت کے سامنے پیش کرتا ہوں ایف آئی آر ریپورٹ کے مطابق ملزم نجم حسین پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملزم کا اقبال جلو اور چشم دید گواہوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزم نجم حسین نے یہ قتل باہوش و حواس کیا ہے نجم کا باپ کرم حسین اچانک بل پڑتا ہے اب یہ ایک کیریکٹر ڈیفرنٹ کیریکٹرز کر رہا ہے نجم کرسی کے کرم تھی حسین کی روپ میں نہیں نہیں میرا بیٹا قاتل نہیں ہے رحم کرو خدا کیلئے رحم کرو آپ کو جو کہنا ہے کٹیرے میں آ کر کہیں میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کون ہے آپ اور نام کیا ہے آپ کا کرم حسین میں اس پر نصیب کا باپ ہوں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے قتل نہیں کیا میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا جو کچھ ہوا ساہد اس پر اس کا جوڑ نہیں تھا سب قسمت کا کھیل ہے سرکار اچھا تو نجم کی شادی آپ نے کی تھی نہیں سرکار دونوں کالیج میں ساتھ پڑھتے رہے اور دونوں کی پسند کی ساتھ دونوں بہت خوشتے سرکار نجم حسین کا برطاؤ گھر والوں نہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا اوہ بھلا مانا سب سے جھک کر ملتا سکتا اور اپنی عورت کو بھی بہت چاہتا تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گرستی بڑے پیار بہت محبت سے چل رہی گی بے سکتا بیماری سے پہلے جتنا پیار تھا بیماری کے بعد اس سے زیادہ ہو گیا جتنا اس نے کیا ساہد اس میں اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر پھر یہ سا ہوا کیسے مخلصی اور پریسانی اس بیماری نے گھر کا ایک ایک سامان بکوا دیا سکتا ہم لوگ پھاکا کرنے لگے آپ کی بہو کی حالت وقت ہوا سے پہلے کیسی تھی موت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب ہمرا نجم کا پاس انجیکشن لگوانے کا پائیسہ نہیں رہا وہ قریب ہر وقت رج سے ترکتی رہتی تھی اور اہی دعا کرتی تھی اے اللہ اسے موت دے دے اے اللہ اسے موت دے دے تاکہ اس حجاب سے نجات مجھے that's all your honor میلورڈ میں عدالت کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نجم اپنی بیوی کی خطرناک بیماری سے ٹوٹ چکا تھا اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا ایک طرف بوڑھا باپ اور معصوم بچہ دانے دانے کو پہتا جائے دوسری طرف بیوی کی بیماری روز بروز پگڑتی جاری رفتہ رفتہ اس کا درد اتنا بڑھ گیا کہ وہ پگڑتی جاری